سخی سرور میں محکمہ اوقاف نے اسسسٹنٹ کمیشنر تحصیل کوٹ چٹھا اور پولیس کے ہمراہ سخی سرور میں مجاوران کی عبادی کو تجاوزات سے مسمار کر دیا متاثرین نے محکمہ اوقاف انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے نارے بازی بھی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ آمر حسین سے جی شیخ آمر اپڈیٹ کیجئے گا لوگوں کا کیا کہنا ہے محکمہ اوقاف نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے عدالت سے ان کا کیس بھی زیرے سما دے اس کے باوجود جو ہے محکمہ اوقاف اور ریسسٹنٹ کمیشنر نے ان کی بات نہیں سنی میرے ساتھ کچھ مجاوران موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں آپ بتائیں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہے بھائی جان ہم سرور کے مجاور نو سو سال پرانے یہاں آباد ہیں اور ہم سدیوں سے رہ رہے ہیں جبکہ اوقاف انوی سو پیٹھ میں آئی ہے یہ عوام کو بجائے ریلیس دینے کے لیے عذیت دینے کے لیے آگئے ہمارا یہاں کھاتے میں تقریباً ون تھرڈ کے ہم پارٹنر ہیں اس کھاتے میں ان کے پاس نہ کوئی نشاندہی ہے نہ نقشہ پارچہ ہے نہ کچھ اور ہے گرداری میں یہ بھی ہیں ہم بھی ہیں جبکہ یہ رکوہ ناجائز کسی مطلب غیر معروف لوگوں نے جن کی والدیت تک نہیں ہے جا کے داجل میں انہوں نے انتقال دے دیا یہ کوئی دنیا کے قانون میں نہیں ہے رکوہ ساکی سرور کا انتقال داجل میں ہو رہا ہے اور یہاں محسنہ اوقاف اپنی لنگ بنا کے اور اسیسن کمیشنر سے یہاں آکے زبردستی لوگوں کے مکان مصبار کرا رہی ہے لوگوں کے عملات کو نقصان دے رہے ہیں لوگوں کو بے سکونی دے رہے ہیں افراد سفری پھیلا دی ہے ان لوگوں نے آگے شہر میں خوف و عراض کی فیدہ پر کرا رہے ہیں کیونکہ ایک دم سے یہاں پر ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا جیسے غریبوں کے گھروں کو مصمار کیا جا رہا ہے عملات کو نقصان پر کچھایا جا رہا ہے اور جو سٹی آٹر جو غریب دکھاتا تو سٹی آٹر کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ان کو یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کوٹ میں چلے جائیں اور ہمارے قلعب توہین عدالت کریں تو یہ صورتحال جس پر جو یہاں کے شہری ہیں کافی پریشان نظر آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک حد براری نہیں ہوتی اور ہمارے جو کیسے دیں وہ عدالت میں زیر ساماتے ہیں اور عدالت کا فیصلہ آنے تک